سنت نہیں دمال احل سنت نہیں بوئی دھمک کے احل سنت نہیں قبروں کے طواب وہ جہر راضی کرتا ہے قبروں کے گل سجدہ جہر راضی کرتا ہے سننی وہ ہے جو اللہ کی توہی اور اپنے نبی علیہ السلام کی رسالت کی عقیدے پر ہر وقت پہلا دینے والا ہے اس لازتے کوئی بدپاہ اور جہروں کے عمل بیس کر کے اسے ہم پہ نہ تھوپے ہم خود اپنا مسئلے پہ جانتے ہیں سرسلہ میں ادارہ شراط مستقیم نے ایک عزام دی ہے پچھلے سان حضرت داتا گنجے بس حضرین رحمت اللہ رہ کے موقع پر ہم نے ایک ہینڈ بل سا کیا تھا جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ دربار گنجے بس بحبت انوار ہے یہاں پنگیوں چھلسوں کے گھرے ختم ہونے چاہیے مردوں اور اوٹوں کا اختلاف ختم ہونا چاہیے اور یہ عرص کے موقع پر پھنگڑے بھنس گنجریوں کے جو وہاں پہ پرگاہ کیے جاتے ہیں بحر بازاروں میں ختم ہونے چاہیے ہم نے اس لوم اور پپس کے اندر چھولے ہاتھ میں پکڑے ہیں میں سیادہ تحسین پیس کرتا ہوں ان مشاہد کو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ابھی بطلب سمجھ نہیں آ رہا لیکن انشاءاللہ یہ عظم ہے اور بہت سرک آپ دیکھ رہے ہوگے وہاں پہ ہاتھ کا ہے یہ ہمارے آس کا انہیں ہیں ہم کسی پتک کو یہاں اپنی من مانی نہیں کرنے دیں گے یہ آفتان میں شریعت کے گہوارے ہیں یہاں وہ انداز ہوگا جو انداز ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس انسلاح میں ایک تحریک تحید نامی نام نحا تنظیم نے ہمارے ہینڈ بل کو غلط آگے شاہ کرنے کی کوشش کی اور اپنا مضمون لے کے آخر میں ہمارے مفتیان کے دستخط لے دیئے اگر کسی تک وہ پہنچے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اشرف آسف جلالی وہ بھی ہے کہ جو جیتے جاگتے داتا کو داتا کہنے کا انکار دار پیٹھے یا غوث کو دستگیر کہنے کا انکار دار پیٹھے رب کعبہ کی نصر ہے رائے حق میں جان بھی نکل گئی تو لاسا بھی داتا داتا کہتا رہے گا اس لحظت سے سارے پراب کو گنڈے کچل دو اپنے قدموں کے نیچے اور اس طرح کی ساری سوچ ہے ان کو مکتا دو میں سمجھ نہ ہوں کہ وہ عقیدہ تو ہی سیمینار ان کے تبوت میں کھیل بن گیا ان کے کھلے کی ہٹی بن گیا اور وہ آپ کسی نہ کسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بے نشانوں کا نشان مکتا نہیں مکتا مکتے نام بہت جائے گا یہ پہنگ آگے پہنچے گا اور اسی سلامے آل سلط کو سنچینگیو سے یہ سوچنا چاہیے یہ اس طرح کی جو بوری باری سرکارے ہیں ان کے خلاف ایک راہ اور اقدام یہ ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا ایسے درباروں سے کوئی تلق نہیں ہے ہر ایسی سرکاروں سے کوئی تلق نہیں ہے ہمارا اس سرکار کے ساتھ تلق ہے جس کو نبی علیہ السلام کی غلامی کا پتہ جلے میں مجھسر آیا ہے جو شریعت کا مخالف ہو شریعت کی دجیہ بڑا رہا ہو اس میں تصوف کی تاہ بھی نہیں ہے فاتح جانا تو بڑا دو کا معاملہ ہے اس راستے ایسے اقتماع میں اس بات پر بھی بطور خاص توجہ کرنی ہے اگزار ہیں سننی نہیں اگزار راستی چلنوں میں چلتے آنے والے وہ اہل سنت کو خدا کرنا چاہتے ہیں اور مزارات پر یہ چرزوں بھنگوں کے دھنے کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے مزارات جو بزرگوں کے مزارات جو مراکز انوار ہیں اور مراکز تجنیات ہیں ہم وہاں بھنگوں کی بھونی چاہتے ہیں رحمت کی حجبوں چاہتے ہیں اس راستے اس اجتماع میں آنے والوں اس چیز کو بھی پیسے نظر رکھنا ہے اور پھر ایمان کے پیالے کے بھرنے کی بات ہے تمہیں وہ بھر نہ بتاؤ جس سے بھرا ہوا انکتے ہی نہیں ہزار آنٹی آجائے پھر بھی اس بھرے ہوئے کو کوئی اندیر نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے لَا تَجِدُ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا کارنگی نہیں سلے بھی تم مومن فور ہو رہا کہ جب ایمان لہا ہے اس کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں سے پیار نہیں کرتا اگرچہ وہ دشمن باپ ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو یہ رب نے ہر لفظ بولا قرآن میں اور جب اتنا پہتا ایمان ہوگا باپ کو جو گالی رہی سے زندگی پر دیکھتے نہیں ہو اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالی دیتا پھر کہتو نہیں نہیں نبی علیہ السلام غلاموں کو معاف کر دیتے تھے تو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے وہ سرکار کا حق ہے جسے چاہے معاف کریں جسے چاہے معاف نہ کریں ہمارا حق نہیں ہے اس وقت سے اپنے اندر وہ غیرت ایمانی مزید پیدا کرنے کے ضرورت ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ایمان پکہ کتنا ہوگا یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اُلائی کا کتبہ فی قلوبہِ ایمان جس نے محبت نبی کے سامنے باب کی محبت کو اٹھا کر دیا اس کے رسول علیہ السلام کے سامنے خاندان کی محبت کو اٹھا کر دیا اور یہ وہ انسان ہے جس کے دل پر ایمان کا نقص اللہ نے خود